جائیں دوستو منی تیش کمار جنجن سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں تو فرنٹس آج کا ویڈیو کچھ میتھپونڈ ایم سی کیوز کو لے کر ہونے والا ہے جو کی بی آروں کے ایم ایس ڈیولو ملٹی سکلڈ ورکر میسن کے لیے ہونے والے ہیں تو یہ میراتن کلاس ہونے والی ہے اس میں ہم قریب پچاس ایم سی کیوز جو ہے کور کرنے والے ہیں اوکے فرنٹس آلرڈی آپ کو تین ازار پلس ایم سی کیوز شریز دیکھنے کو مل جائی اپلیکیشن پر دے گئے نمبر پر آپ ویڈس اپ میسیج کر سکتے ہیں لیکچر نمبر فورٹین ہونے والا آلرڈی تھرٹین لیکچر آپ کو پروائیڈ کروا دے گئے جو کی ایم ایس ڈیولو میسن سے ریلیٹ تھے اوکے فرنٹس تو چلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ کسی دے رہی گئے تو آج کی کلاس کا پہلا ایم سی کو یہاں پر نمیل لکیت میز سے کس میں آگ پرتی روڈی ویشیشتہ ای ادھیک ہے اوپسن اے سنگمر مر بی چونہ سی کومپیکٹ بلوہ پتھر سی ڈی گری نائٹ تو اس کا ریٹ انسور جو ہے سی یہاں پر کومپیکٹ بلوہ پتھر میں جو ہے آگ پرتی روڈی ویشیشتہ ای ادھیک ہے اگلا کوئیشن ہے کوئیشن نمبر دو ہے یہاں پر پرتی کی سطح سے کافی گیرہ پر میگما کے ٹھنڈ انہیں سے بننے والی چٹانے کو کیا کہا جاتا ہے پلوٹونک چٹانے ہائپو بیسل چٹانے جوالا مکھیا چٹانے آگنے چٹانے تو اس کا ریٹ انسور جو ہے اوپسن نمبر اے پلوٹونک چٹانے اگلا کوئیشن ہے پلائیوڈ کا لاب ہے پلائیوڈ کا کیا لاب ہے اوپسن اے لنبی دیشا میں ادھیک تن نہ سکتی چھوٹی دیشا میں ادھیک تن نہ سکتی سبھی دیشاوں میں سمان تنیتا طاقت ڈی اوپروکت میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ انسور جو ہے اوپسن نمبر سی سبی دیشاوں میں سمان تنیتا طاقت ہوتی ہے جو کہ پلائیوڈ کا لاب ہے اگلا کوئیشن ہے آپ پر سوکھے سڑاند کے محملے کے کارن لکڑی کیا ہوتی ہے درائے رہا تھی ہے سکڑتی ہے پاوڈر کو کم کرتا ہے اور اگلا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ ہے سر جو اپسن نمبر سی پاوڈر کو کم کرتا ہے اگر پانچوں کوئیشن ہے یہاں پہ ایٹ کی مٹی میں ایلومینہ کی ادھکتہ سے ایٹ بن جاتی ہے جب ایٹ کی مٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایلومینہ ادھک ہوتا ہے تو کیا بن جاتی ہے ایٹ اے بھیدے بنگور اور کمجور سامجھے سکھونے والی دی سوکھنے پر کریک اور تانہ کرنے والی تو اس کا رائٹ ہے سر جو اپسن نمبر دی سوکھنے پر کریک اور تانہ کرنے کے لیے تو اس پرکار کی ایٹ بن جاتی ہے اگلا ہے چھٹا کیوشن ہے نیا پہ نیمل لکھی تمہیں صحیح قطن چنیے تو یہاں پر صحیح قطن چننا چار قطن دیئے گئے ہیں اپسن نمبر اے پتھر کے میراب میں پتھروں کو ان کے پراکرتک بشتر ریڈیل کے ساتھ رکھا جاتا ہے اگلا ہے کارنیس میں پتھروں کو ان کے پراکرتک بشتروں کے ساتھ لنبوت رکھا جاتا ہے پتھر کی دیواروں میں پتھروں کو ان کے پراکرتک بشتروں ایک ساتھ 36 روپ میں رکھا جاتا ہے ڈی اپروکٹ سبھی تو اس کا رائٹ ہے جو آپسن نمبر ڈی اپروکٹ سبھی یعنی اے بی اور سی یہ تینوں کا تھنزو ہے ستھے ہیں اگلا کیوشن ہے سیمنٹ کا ہوا ہے گھٹک جو سیمنٹ کے سبھی ایوانچ نہیں ہے گھنوں کے لیے اُتردائی ہے تو کونسا گھٹک ہے اپسن اے ڈی کلچیم سلکٹ ٹرائی کلچیم سلکٹ ٹرائی کلچیم ایلومینیٹ ٹرائی کلچیم ایلومینو فیرائٹ تو اس گھٹک کی بات کرے تو وہ ہے اپسن نمبر ڈی ٹرائی کلچیم ایلومینیٹ اگلا کوششن ہے پیچھ کے چاروں اور لکڑی کے لکھے کے بیتری باغ کو کہتے ہیں سیپ ووڈ کیمبیم پرت دل کی لکڑی ڈین میس کنید تو اس کا رائے ٹنسور جو ہے سی دل کی لکڑی اگلا کوششن ہے سیمنٹ کی کمپریسیو اور ٹینسائل سٹیندھ کے پریششن پریشن کے لیے سیمنٹ اور مانک ریت کو کس انپاد میں ملا کر سیمنٹ موٹار بنایا جاتا ہے ایک انپاد دو بھی ایک انپاد تین سی ایک انپاد چار اور یہاں پر ڈی ایک انپاد چھے تو اس کا رائے ٹنسور جو اپسن نمبر بی ایک انپاد تین اگلا کوششن ہے یادی پی سامنے اس ترتا کے لیے آؤ اسے پانی کا پڑھتی ساتھ ہے جو پرارمبک سیٹنگ سمیہ کے نردان کے لیے جوڑ جانے والا پانی ہے تو اپسن ہے پوائنٹ 0.70P 0.75P 0.78P 0.85P تو اس کا رائے ٹنسور جو ہے اپسن نمبر ڈ 0.85P اگلا کوششن ہے کنکریٹ میں مندک کا مول ادیش ہے اپسن ایک کنکریٹ میں سیمنٹ پیسٹ کے پرارمبک سیٹ سمیہ کو بڑھانے کے لیے مندک کا ادیش ہوتا ہے بی کنکریٹ میں سیمنٹ پیسٹ کے پرارمبک سیٹنگ سمیہ کو کم کرنے کے لیے c کنکریٹ کو ادھیک پانی تنگ کرنے کے لیے d کنکریٹ میں سیمنٹ کی ویوارکتہ میں صدار کرنے کے لیے تو اس کا رائے ٹنسور جو ہے اپسن نمبر a کنکریٹ میں سیمنٹ پیسٹ کے پرارمبک سیٹنگ سمیہ کو بڑھانے کے لیے کنکریٹ میں مندک کا مول ادیش ہوتا ہے اگلا کوشن نمبر ٹوالو ہے ایک اچھی ایٹ مٹی میں مٹی اور گاد کی ماترہ کم سے کم ہونی چاہیے اپسن نمبر ایک پچاس پرشنٹ چالیس تیس پچیس تو اس کا رائے ٹنسور جو اپسن نمبر بھی ایک پچاس پرشنٹ یعنی کم سے کم کتنی ماترہ ہونی چاہیے پچاس پرشنٹ اگلا ہے اگلا ہے اگلا ہے پچاس پرشنٹ نمبر ٹرٹین نیمیلکیت میں سیک کون لوہے کا ستڑم روپ ہے اپسن نمبر ایک کچھا لوہا کچھا لوہا ہلکے اسٹیل اونس کاربن اسٹیل تو اس کا رائے ٹنسور جو اپسن نمبر بھی کچھا لوہہ نمبر اپسن و آپ کو ایساہ بھی کر سکتے ہیں اگلا ہے اگلا یہاں پر ایٹ کی چینائی میں اسٹریچر بانڈ کا اپیوگ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب دیوار کی موٹا ہی 80 mmo 180 190 mm 280 तो इसका राट एंसर जो अप्सिन नमबर ए यहां पर 80 90 mm ओके अप चलते हैं अगले को विश्चन पर प्लाइवूड केवल पैनल के साथ अच्छी ताकत है पैनल के विमान में गिरा जा सकता है सामने लकडी की तुलना में अधिक परवाव परती रोद है समान मोटाई कि समाने लकडी की तुलना में अधिक आसानी से जुगाया नहीं जा सकता نمبر سی سامنے لگڑی تولنا میں ادھیک پرباو بڑھتی روہ دائیں نمبر 17 ہے یہاں پہ نیمل لیکی تمہیں صحیح قطن چنیے اپسن نمبر اے فینول کاربلک ایسیڈ ہے فینول یا تو کولتار سے نکالا جاتا ہے یا بینجن سے تیار کیا جاتا ہے فینول فارمیل ڈی آئیڈ کے ساتھ پرتی کرتا ہے فینول فارمیل ڈی آئیڈ رول بناتا ہے ڈ اپراک سبی تو اس کا رات ہے ڈی اپراک سب یعنی اوپر تینے گذن ستے ہیں اگلا کوششن ہے آپ ایٹ کو جلانے کے لئے بٹھے کی تولنا میں کلیمپ کا لاب یہاں ہے اپسن نمبر اے اسے جلانے میں کم سمجھ لگتا ہے کلیمپ میں بھی یہاں پرتھم سرینے کی ایٹوں کا دیکھت بادن دیتا ہے اس کی کم پرارمبک لاغت ہے یہاں اپیوکت ہے جب بڑی سنکھیا میں ایٹوں کیا سکتا ہوتی ہے تو اس کا ایٹ ہے سرجو اپسن نمبر سی یہاں کم پرارمبک لاغت ہے اوکی اب چلتے ہیں اگلے کوششن پر نمیلکی تمہیں صحیح اتن چونی ہے سولڈر ڈیگری سلچیس کے اوپر کے تابان پر پھگلتی ہے ٹاک نا 600 ڈیگری سلچیس سے 1100 ڈیگری سلچیس کے اوپر کے تابان پر کیا جاتا ہے سی ٹاک نا جوڑ سولڈر جوڑ سے آدھگ مجبوط ہوتا ہے ڈ اوپرک سبھی تو اس کا ریٹ ہے سرجو اوپسن نمبر ڈ اوپرک سبھی یعنی اوپرک دیئے گئے تینوں کثن جو ہے ستیا ہے اوکی اب اگلہ کوششن ہے آپ یہاں کثن دیا گیا ہے ابھی کثن اے سود چونہ پریابت سکتی وکسیت کرنے میں لمبا سمیل لیتا ہے کارن جو دیا گیا ہے سود چونے میں دیمی سکت وشیشتہ ہوتی ہے نیچی دیا کوڈنگ سیسٹم کو سروشن شرورد سے�데abloば کے بھی اے نیچے ہیں اے اور دونوں ساکتے ہیں اور آر اے کی سئی واقعہ ہے ٹکے ٹکے مرہی اے اے اور دونوں سارے ہیں اور آر اے کی سئی واقعہ نہیں ہے اے سچ ہے لیکن آر جھوٹہ ہے ایں دی اے thought ہے لیکن آر سچ ہے اوپسن نمبر tinha اے اور آر دونوں ستیا ہے یہ یہ بھی ستے ہے اور یہ بھی ستیا ہے اوکے اور آر اے کی صحیح واقعہ ہے یہ جو آر ہے یہ اس کی واقعہ کرتا ہے اے کی اوکے تو اے ویل بھی رائٹ آنسور اگلا کوششن ہے آپ ہلوہ کے دوران پگلا ہوا داتو اندن سے ساپ رکھا جاتا ہے کاربنک کاربن کاربونک ایسیڈ گیس میں پرویتن ہو جاتا ہے سلیکون ایک سلیک بناتا ہے اپراکت سبھی تو اگلا کوششن ہے آپی کوششن نمبر 22 تیجی سے سکتا ہونے والے سیمنٹ میں جلدی طاقت کی پرابتی مکھے روپ سے کس کے کارن ہوتی ہے اوپسن ایسی جبسم مہین پیس ٹرائی کلچیم سلیکٹ ٹرائی کلچیم ایلومیٹ تو اس کا رائٹ آنسور جو ہے اوپسن نمبر بھی مہین پیس اگلا کوششن ہے نیمیلے خید میں صحیح کا تن سنیے سود چونہ پتھر جلانے سے تورید چونہ پرابت ہوتا ہے پاچ سے تیس پرتیشت مٹی یوکت چونہ پتھر جلانے سے آئیڈرو لکھ چونہ پرابت ہوتا ہے پاچ سے ادھک اشودیوں والے چونہ پتھر وہ جلانے سے خراب چونہ پرابت ہوتا ہے اپراکت سبھی تو اس کا رائٹ آنسور جو ہے اوپسن نمبر ڈ اپراکت سبھی یعنی تینوں کا تھن جو ہے ستھے ہیں اگلا کوششن ہے نیمیلے خید میں سے کس سیمنٹ کے ڈائی کلچیم سیلیکیٹ کا ادھکتم پرتیشت ہوتا ہے اپسن میں سادان پورٹلین سیمنٹ کم گرمی والا سیمنٹ تیجی سے سکت سیمنٹ سلفیٹ پرتی روزی سیمنٹ تو اس کا رائٹ آنسور جو اپسن نمبر ڈ اپسن نمبر ڈ کم گرمی والا سیمنٹ اگلا کوششن ہے یہاں پہ کوششن نمبر 25 ہے نیمیل لکھت فیروزی سیمنٹ میں سے گلت کثن کا چائن کیجئے اپسن نمبر والا outs हائیڈر ہوشن چن مelse چھوپن تو منٹ دیرے دیرے سر جو اپسن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں اگلا کوئی سرنچنہ آتما کے سٹیل کی گونتہ کی پہچان کرنے کے لیے نیمل لکھی تمہیں سے کس تناؤ کا اپیو کے جاتا ہے انتیم تناؤ اوپج تناؤ سبوت تناؤ یہاں پہ ڈی اپراکت میں سے کوئی نہیں اپسن نمبر ڈی اوپج تناؤ اگلا کوئیشن ہے یہاں پہ توریت چونہ اپسن پانی میں ڈالنے پر گرمی اوتپن کرتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ پرتی کرتا ہے سفید دونے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اپراکت سبی تو توریت چونہ کیا ہوتا ہے اپسن نمبر ڈی اپراکت سبی یہ تینوں کے لیے توریت چونہ اگلا کوئیشن ہے یہاں پہ کتھن دیا گیا ابھی کتھن اے عام طور پر تارپین کی تیل کو انڈور پینٹنگ کے لیے پتلے کے روپ میں انوشنسیت کیا جاتا ہے کارن آر تارپین کی تیل انہیں تینر کی تلنا میں مہنگا ہے اپسن دیا گئے کوڈنگ سسٹم کو انوشار اپنے اتر کا چین کریں یہاں پہ پھر سے وی دیا گیا ہے تو بات کریں تو اس کے صحیح آنسور کی تو اپسن نمبر بی ا اور آر دونوں ستیاں ہیں لیکن آر صحیح کا صحیح سپشٹی کرن نہیں ہے یعنی کتھن تو دونوں صحیح ستیاں ہیں لیکن آر جو ہے اس کا صحیح سپشٹی کرن کلیریفیکیشن نہیں کرتا اگلا ہے یہاں پہ پوٹی ہے پوٹی کیا ہے باریک چوروڑ چوک اور السی کے تیل کے ساتھ بنایا گیا بی کانچ کے سیسے کو ٹھیک کرنے کے لئے پریوکت ڈی موتی کی راکھ اور پانی میں بھیگے ہوئے چونے کے گھول سے نرم پوٹی ڈی اوپر اوکت سبھی تو اس کا رائٹنسور جو ہے ڈی ڈی اوپر تینوں قصد جو ہے پوٹی کی بیاکت کرتے ہیں پوٹی ہوتی ہے اگلا کوششن ہے چنائی میں ایک موٹار سنوکت جو دیوار کے چیارے کے لئے سامن ہے کے روپ میں جانا جاتا ہے بشتر سنوکت جوائنٹ دیوار جوائنٹ کروس جوائنٹ بندوہ جوائنٹ تو اس کا رائٹنسور جو اپسن نمبر چی کروس جوائنٹ اگلا کوششن ہے یہاں بھی ایک واسپ سیل پدارت جو پینٹ کے ان اوپریوگ کو آسان اور چکنا بنانے کے لئے اس میں ملائے جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اوپسن ہے آدار ڈی لائک واہن ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹنسور جو اپسن بھی ڈی لائک اگلا کوششن ہے جم پر ایک اوپکران ہے جس کا ڈی لائک اوپیوگ کس کے لئے کیا جاتا ہے تو کس کے لئے کیا جاتا ہے پتھروں کے پریکشن پتھروں کا اوپکران اور پتھروں کی ڈریسنگ اوپر اوپکر میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹنسور جو اپسن نمبر بی پتھروں کا اوپکران کیا جاتا ہے اب اگلا کوششن ہے یہاں پہ نیمہ لیکیت میں سے جوالہ مکھی چٹان کو اٹھائیے کونسی جوالہ مکھی چٹان ہے گری نائٹ ڈول رائٹ بی سالٹ اوپر اوپکر میں اس کو نہیں تو اس کا رائٹنسور جو اوپسن نمبر شی بی سالٹ جوالہ مکھی چٹان ہے اگلا ہے کوششن ہے ابھی سیپ ووڈ کے ہوتے ہیں پیٹ کے چاروں اور انترنتم کونڈلا کار والے ہٹ ووڈ اور کیمبیم پرت کے بیچ لگڑی کا حصہ چھال کے نیچے پتھلی پرت پتھلا فائیور جو پیچ سے باہر نکلتا ہے اور کونڈلا کار چھلے کو ایک ساتھ رکھتا ہے تو اس کا رائٹنسور جو اوپسن بھی ہٹ ووڈ اور کیمبیم پرت کے بیچ لگڑی کا حصہ جو ہے سیمپوڈ ہوتے ہیں اگلا سیمنٹ کنکریٹ کی مجبوطی مکھیا روپ سے نیر بھر کرتی ہے اپسن پانی گونتا کل کی ماترہ سیمنٹ کی ماترہ جل سیمنٹ آنفات ہو اس کا رائٹنسور نمبر ڈی جل سیمنٹ آنفات یہ کوششن پہلے بھی ویڈیو میں آ چکا ہے اگلا کوششن ہے ایٹ مٹی میں ایلومینہ کا مکہ کاریا ہے پلاسٹی سٹی پردان کرنے کے لیے ایٹ کو ٹکاؤ بنانے کے لیے سنکوچن کو روکنے کے لیے ایٹ کو ابھید بنانے کے لیے تو اس کا رائٹنسور جو اپسن نمبر اے یہاں پر پلاسٹی سٹی پردان کرنے کے لیے اب اگلا کوششن ہے آپ ہی سوٹ کر کے پراتھ کیا جاتا کچھا لوگا آوشک اکار میں نیرمیت ہوتا ہے انعیں سوٹیوں کے ساتھ دو سے پانچ پرتیسیت کاربنک ہو سکتا ہے اپرکت سبھی تو اس کا رائٹنسور جو اپرکت سبھی اگلا کوششن ہے آپ کونسا جوڑا اپیوگی اور ہینکارک گٹکوں کا صحیح سمیجن دیتا ہے کرم سے ایک اچھی نیٹ کی درتی اے چونہ پتھر اور ایلومینہ سیلیکا اور چھار ایلومینہ اور لوہا چھار اور مگنیشم تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے اوپسن نمبر بی سیلیکا اور چھار اوکی اگلا بیسی تل جس کے ساتھ ایک پتھر کو آسانی سی بھیبازیت کیا سکتا ہے پراکرتک بشتر کہلاتا ہے بی تل سٹی چٹانو کا پراکرتک بشتر تریقرن کے اگلا کوششن ہے ہائیڈرولک چونہ کس کے دور پرابط کیا جاتا ہے چونہ پتھر کو جلانے سے کنکڑوں کو جلنا توری چونے میں پانی جوڑنا سودھ مٹی کا کیلسینیشن تو اس کا رائٹ ہے سر جو اپسن نمبر بھی یہاں پر لکڑی کا جلنا اگلا یہاں پر تیل وارنیس میں عام طور پر ہوتے ہیں سنتھیٹک رول اور آتما تیل موم اور رال رال تیل اور تارپن آتما تیل اور موم تو اس کا رائٹ آنسر جو اپسن نمبر سی بھی رائٹ آنسر رال تیل اور تارپن اگلا کوششن ہے یہاں پر سیمنٹ کی کمپریسیو سٹریند کے پریکسن کے لیے استعمال کی ایزینوالا کیوب کا اقار ہے پچاس ایم ایم ستر پنٹ چائی ایم ایم سو ایم ایم ڈیڑھ سو ایم ایم تو اس کا رائٹ آنسر جو اپسن نمبر اے پچاس ایم ایم اکی اگلا یہاں پر کوششن ایک ایٹ کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں ڈوبایا جاتا ہے اور پھر چکایا جاتا ہے جدی ستایا پر کوئی گرے یا سفید جمع نہیں دکھائی دیتا ہے تو ایٹ گولنسیل لاؤن سے موقت ہوتی ہے اوکی اپسن نمبر بی دس پرتیسات ستایا گرے یا سفید جمع سے ڈکی ہوئی ہے ایٹ میں تھوڑا سا ڈکی ہوئی ہے ایٹ میں گمبیر پسپ کرم ہے ڈی اپراک سبھی تو اس کا رائٹ آنسر جو اپسن نمبر ڈی اکی یہ تینوں جو ہے یہ اس کے لکس ہیں جب چوبیس گھنٹے کے لیے ایٹ میں ڈوبایا جاتا پانی میں اگلا ہے جس سم کے ہوتے ہیں ڈی ایچ ایس اور سی او ٹو سی اے ایس او فور ڈی ایس او فور کلسیم سل فیٹ اور ایچ او او اگلا ہے چونہ اور ایس ٹو ڈی او کاربن مونکسیڈ اور کلسیم تو اس کا رائٹ آنسر جو اپسن نمبر ڈی ایس او فور ڈی ایچ او 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 اگلا ہے سینیٹری پائپ اور پراسانیک پتھر کے پتھر کے لیے ڈی او اوپسن نمبر اے نمک گلینجن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اپار دس سائی اسک yol نامبر اے نامک گلینجن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اب اگلا کوئیشن ہے کوئیشن نمبر 46 سیمنٹ میں سب سے ادھیک استعمال کیا جانے والا ڈیٹارڈر ہے جیپسم کیلچیم کلورائیڈ کیلچیم کاربونیٹ اور اگلا ہے اپروکت میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائیٹ آنسور جو اپسن نمبر اے رائیٹ آنسور جیپسم اوکی اب چلتے ہیں اگلا کوئیشن پر پرتفی کی سطح سے اپیکسا کرت اتھلی گیرائی پر میگما کے تھنڈوں انہیں کارن بننے والی چٹانے کہلاتی ہے پلوٹونک چٹانے ہائیپو بیسیلز چٹانے اگلا ہے جوالا مکھی چٹانے آگے چٹانے تو اس کا رائیٹ ہے اپسن نمبر بھی ہائیپو بیسیلز چٹانے اگلا کوئیشن ہے 48 ہے ویب کی موٹار موٹائی کا سٹیل روڈ اسٹرکچر بیم اور چینلوں سے نکلا ہوا کنارک کے انوپاعت کا انوپاعت ہے ایک سے کم ایک کے برابر ایک سے بڑا بیم میں ایک سے کم لیکن چینلوں میں ایک سے دیکھ تو اس کا رائیٹ ہے اپسن نمبر اے یہاں پر ایک سے کم اگلا 49 ایک گیس ایک گیر ایسیڈ پر تیرو دی اب رکھ ہے ٹریمول لائٹ ایس بس ایس بسٹوس کرائیسو ٹائل ایس بسٹس ایس بسٹس ایموسائٹ ایس بسٹس سی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائیٹ ہے اپسن نمبر بی یہاں پر کرائیسو ٹائل ایس بسٹس اوکے تو یہ ہے آج کے کلاس کا آنتیم کوئیشن آج کے ویڈیو میں یہ تنائی فرینڈ نیکسٹ ویڈیو میں اور ایم سی کوز لے کے آنے والا ہوں ان سے بھی بہترین لے کے آنے والا ہوں پتھر کی چینائی کی نرمان میں پتھروں کا ابھینا کرنے والا دباہ ہونا چاہیے بسٹر بیمانوں کی دشاق کے ساتھ 4s ہے پر بسٹر بیمانوں کی دشاق میں بسٹر بیمانوں کی دشاق میں 60 ڈگری یہاں پہ بسٹر بیمانوں کی دشاق میں لنبت ہے دو اس کا رائیٹ آس اوپسن نمبر ڈی بسٹر بیمانوں کی دشاق میں لنبت ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوڈیو میں تب تک کے لیے اسٹی او میشتے سے جائیں